ان الحمدللہ نحمدہ و نستہینہ و نستغفرہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات اعمالنا من یاد اللہ فلا مضلل و من یضلل فلا حادی لا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ اما بعد فئن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور مہدثاتها و قل مہدثة بدع و قل بدعہ زلال و قل زلالة في النار اما بعد فا عوض باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَامِ اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيٌّ وَحْيُنْ يُوحَا پھر بھی وارج نے تو بہرحال سب لی حاضری اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاست کمول فرمائے اس دنیا اندر بہت سار افریقے موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت تہتر فرقیں تقسیم ہوئے یہ آپ دی پشین کوئی ہے خبر ہے جو جعا میں اترمزی اندر موجود ہے سادی فرمایا قُلُّهُم فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَحِدًا اُنہ تہتر فرقیں جو بہتر جہنم جار صرف ایک جماعت جنت جائے اس مقام تک تمام فرق دا اتفاق ہے کتے ہتنا چھو ایک نے جنت جار جڑے آنے ساری ٹھیک نہیں ہوتے فارق ہو گئے ایک آدمی کہے کہ ساری ٹھیک نہیں اس دی بات درست نہیں کیونکہ پہ عمر نے فرمایا تہترہ جو ایک ٹھیک ہوئے سارے درست نہیں ہو سا یہ کس طرح اُس شقدہ ہے کہ اس وقت رات یہ تقریباً ساڑھے بارہ بجھے میں کہاں سٹیج لگے رات گئے ساڑھے بارہ تو آڑا جو بذرگ کھڑا ہو گئے کہ نہیں تو انہوں غلطی لگی دن دے ساڑھے بارہ تیسے رہے نو سالس بنا دو کہ ساڑھا فیصلہ کرو دو آجو ٹھیک کردھے وہ دو آمال ویک ہے دیکھے میرے ندی دونوں بذرگو دونوں ٹھیک کردھے اب آدھا درست ہو سکتی نہیں ٹھیک ایک کہی تو غور کیجئے یقینن اسے اجتماع ہے بریلوی تے بندی شیعہ حباب موجود ہوں چلو شیعہ نبی ہوئے بریلوی تے بندی یقینن ہوں میں اس سٹیج تے کرسی تے بیٹھ گئے میں ذمہ داری دا منو احساس ہے میرا خلاقی حق پڑھن دا ہے کہ جڑا غیر علی حدیث ہے ساڑھے اجتماعات شریف لے آیا میں وہ دا زیادہ اترام دو رہا نفرہ تے احسار نہ کرو محبت حقیدہ تے احسار کرنا لیکن دعوت فکر دے خیالی حدیث دے جلسہ سنو باتو شریف لے آئے ہو پہ خام لے جو اپنے دل اندر جگہ دی ساڑھے جلسے دا مقشد کسی دلہ داری نہیں بلکہ پہ عمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی عمت نو جہنم تو بچان واس کہ اللہ دی محلوک یا صحاب الہی تو بج ہے روڈ تے گاڑی چر رہی ہو اگر آگے کوئی کتہ آجے ڈرائیور بات دفعہ گاڑی دا اور بندی دا نقصان کر لے ایک کتے نو بچان واس اور ایک ڈرائیور کتے ترحم کر دے تو میں ہم عمبر تے بیٹھ کے انسان ترحم کیوں نہ کروں میرا حق بند ہے کہ میں اخلاقیات دھارج رہ گئی قرآن و سنت دے چند دلائل عز کر اور یہ بات بھی میرے علم میں تھی کہ دن موت آئی گی جتنا وقت اسے میں نو دیتا ہے اس وقت تے بارے قیامت نو سوال ہوئے میں کسے شخص نو خوش کرن واسطے اپنی آخرت پر بات نہیں کر سکتا قرآن و عدیث دی روشنی چند گزارشات ارز کرن ابحام اس کال پیدو سوال کیجئے پوچھئے اور اگر قرآن و عدیث جو بات ہوئے پھر اس نے قبول کیجئے اور اپنے حقائد یہ صلاح کیجئے اہلِ حدیث متعصب نہیں ہو بلکہ میں اہلِ حدیث علمائی کرام اور خطبائی کرام نے گزارش کیتا کرن کہ تُسری اپنے ممبر تے کھڑے ہو کہ جمعے والے دن تو آڑی ایک اچھیب ذمہ داری کہ بریلوی اپنے ممبر تے کھڑے ہو یہ بیٹھ کی جو خطبہ دیندھ ہے وہ اپنے مسلک بریلوی دے ہمار جو بندی اپنے سریعے تے کھڑے ہو جو خطبہ دے رہے وہ دے سامنے صرف تے بندی موجود یہ چند احباب آن آف دے بریلوی موجود ہون لیکن اہلِ حدیث جو ممبر تے کھڑا ہون دے ایک فرقے دا امام نہیں بلکہ اپنے عمبر دی ساری امت دا امام کہ اُس دے سامنے ہر مکتبے فکر دے فراد موجود اگر کسی میرے خطیب تھی زبان دے جو ایسے لفظ نکل جائے جس دنال کسی دلہ داری ہو جائے وہ نفرت ایزار ہی کرے تو خیامت والے دن ایسے شخص مجرم ہوئے اس وقت سے اپنے احساس سے ذمہ داری اختیار کیجئے اور ذمہ داری نسمجئے اور اہلِ حدیث متعصف بھی نہیں اگر یقین نہ ہوئے تو اس مسجد اندر زہر دی قلعزان ہوئے اگر ایک نمازی بھی اہلِ حدیث نہ ہوئے ساری غیر اہلِ حدیث آجن پہلی صفیت کھڑے ہو جن دوری تخبیر کہن میری جماعت دا عالم جماعت کرا دے نہیں کہے گا کہ میرے پیچھے اہلِ حدیث کھڑا ہوئے جو بھی آئے جماعت کرا دے جو ساری دلی تاثب نہیں بھلا کوئی ہے اور ایمان